آج بھی امام موجود ہے ہمیں امام تک پہنچنے کے لئے رستہ چاہیے امام فرماتے ہیں کہ جب میں ظہور کروں گا تو میرا ہر شیعہ مجھے دیکھے کہے گا کہ میں نے تو آپ کو پہلے دیکھا ہوگی مولا فرماتے ہیں تمہارے اور ہمارے درمیان فاصلے نے صرف گمان ہیں جو تمہاری طرف سے ہیں مولا فرماتے ہیں میرے شیعہ اور مجھ تک پہنچنے کے لئے جو سب سے پہلا ایک وسوسہ عبلیس میرے ماننے والے کے دل میں ڈالتا ہے وہ یہ ہے کہاں وہ کہاں ہم ماظرم فرماتے ہیں یہ پہلا خیال ہے جو عبلیس اس کے دہن میں ڈالتا ہے مولا نے پھر اسی خیال کا جواب دیا مولا نے فرمایا اگر تمہارا یہی میار ہے کہ کہاں ہم کہاں تم تم ہم سے مل نہیں سکتے اگر یہی منزلت ہوتی کہ تم ہم سے ملنے کی وجہ تمہارا اور ہمارے درمیان یہ ہوتا تو کبھی بھی ہم اپنی محبت تمہارے دلوں میں نہ ڈالی ایک شیعہ نے مولا سے توقیم میں پوچھا اس نے کہا مولا میں ملنا چاہتا ہوں مولا فرماتے ہیں ہم ملتے ہیں تم پہچانتے نہیں وہ سے مولا کم ملتے ہیں مولا فرماتے ہیں اکثر تم روتے روتے خموش ہو جاتے تمہیں خبر ہے تمہیں وہ تسلی دینے والے ہم ہوتے ہیں تمہیں وہ دلاسہ دینے والے ہم ہوتے ہیں امام سے ملنے کا رابطہ ہم بار کیجئے امام تک جانے کا تعلق نہیں کسی باپ کا بیٹا گھر نہ آئے تو اسے نید نہیں آتی اور ہمیں خبر ہے کہ ہمارا امام زمانے میں موجود ہے ہمیں سے کون ہے جو امام کو مولنے کی کوشش ہے